دوستوں سشانت کی سندگت مات کی جانچ میں سی بی آئی ایکشن میں نظر آ رہی ہے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستوں کی سی بی آئی ایک بار پرسی چودہ جون کو دہرانے جاری ہے جی ہیں چودہ جون دوہزار بیس وہ تاریخ جس نے بولی وڈ کا پورا اتحاس بھوگول اور بھوشے بدل کر رکھ دیا چودہ جون وہ دن جس نے دیش سے ہر دل عزیز ایک سوپر سٹار کو ہمیشہ کلے چھین لیا اور سلور سکرین کی چمکیلی دنیا کو ہمیشہ کلے سوالیا نشان کی بیچ میں چھوڑ دیا اب اسی چودہ جون کو سی بی آئی پھر سے دہرانے جاری ہے دوستوں پورے تیرہ مہینے بعد ممبئی کے باندرہ فلیٹ میں وہی دن ریکریئیٹ کیا جائے گا جس دن سشانت کی رہسے مہی طریقے سے موت ہوئی تھی تو اچانک کیسے سی بی آئی ایلٹ موٹ میں آ گئی اور کیسے پٹھانی، نیرج، کیشب اور ریا گینگ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی لمبے چلی آ رہی اور آگے بھی لمبے چل سکنے والی انصاف کے اس لڑائی میں اپنا حوصلہ اور دھیرے بنائے رکھیں ہمارا ساتھ دیتے رہیں ہمارے ساتھ اس مہم میں جڑے رہیں سشانت سے چودہ جن دو ہزار بیس کو ہم سب نے وعدہ کیا تھا دوستوں کہ ہم ہر حال میں ان کا سچ سامنے لے کر آئیں گے انہیں انصاف دلائیں گے تو سشانت سے کیا وہ وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں ہمت نہ ہاریں یہ لڑائی ادھوری نہ چھوڑیں آپ کے ساتھ سے ہی ہمیں یہ لڑائی لڑنے کی ہمت اور طاقت ملتی ہے دوستوں اسی لئے چینل کے ساتھ جڑ کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں خبر کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سشانت کے مسٹیریوس موت کی جانت سی بی آئی کو انیس اگست دوہزار بیس کو ملی تھی سی بی آئی کچھ دن تو الٹ رہی ایکشن میں دکھی کئی لوگوں سے پوچھتاج کی مگر اس کے بعد دیرے دیرے سی بی آئی کی کاروائی پر برامچن لگ گیا سی بی آئی کے طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملا بس ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ جانت جاری ہے دونوں اینگل سے انویسٹیگیشن کی جارہی ہیں مرڈر اور سیوسائیڈ دونوں ہی تھیوری پر کیس آگے بڑھ رہا ہے اس سے زیادہ سی بی آئی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ کہیں سے بھی نہیں ملا کچھ لوگوں نے سی بی آئی کے اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے آر ٹی آئی بھی داخل کی مگر وہاں سے بھی صرف یہی جواب ملا کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اندر کی باتیں بتائیں نہیں جا سکتی حالانکہ بیچ بیچ میں یہ خبریں بھی آتی رہی کہ سی بی آئی سبوتوں کے ابحاو میں کیس کی کلوجر رپورٹ دے سکتی ہے سی بی آئی کیس بند کر سکتی ہے مگر یہ سب صرف اپا نکلیں کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میڈیا میں رپورٹس آتی رہی ہیں انہیں دھتا بتاتے ہوئے سی بی آئی اپنا کام چپ چپ کرتی رہی دوستوں جون کے کرائیم سین کو دھرانے جا رہی ہے یعنی کی سی بی آئی سوشانت کی موت والے دن کو پھر سے ریکریئیٹ کرنے جا رہی ہے سوتروں کی معنی تو اس کے لیے سی بی آئی نے پلیٹ کے مالک سے چابی بھی لے لی ہے اور بہت جلد کرائیم سین کو ریکریئیٹ کیا جائے گا سورسز کی معنی تو اس کے لیے سی بی آئی ٹیم کی طرف سے پٹھانی نیراج کیشو اور دپی ساونت کو بھی بلائیا گیا ہے تاکہ سب کی موجودگی میں پتہ لگایا جا سکے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ سی بی آئی سوشانت کے باندرہ والے اپارٹمنٹ میں بھی جائے گی اور ٹیم سوشانت کی لائف سٹائل کے بارے میں بھی پوچھتاج کرے گی مانا جا رہا ہے کہ سوشانت کی لائف سٹائل کے بارے میں جانکاری سے سامنے آ سکتا ہے کہ آخر کے دنوں میں سوشانت کی لائف سٹائل میں کوئی انتر آیا تھا کیا اور اگر انتر آیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی وہیں رپورٹس کے مطابق سی بی آئی اس کے لئے ریا سے بھی پوچھتاج کر سکتی ہے یہ بھی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سی بی آئی ریا چکرورتی کو بھی اپنے دفتر میں پوچھتاج کیلئے بلا سکتی ہے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ریا سے اس پر کیا پوچھا جائے گا یہ ساپ نہیں ہو پایا ہے مگر جلدی ہی ریا کے گھر پر سی بی آئی کا بلاوا پتر پہنچ سکتا ہے یہ خبر آ رہی ہے اتنا ہی نہیں خبر تو یہ بھی ہے دوستوں کی جانچ کر رہی سی بی آئی کی وشیش ٹیم نے سشانت سنگھ راجپوت کے باندرہ والے پلیٹ کے مکان مالک کو بھی پوچھتاج کے لئے پھر سے سمن بھیجنے کی تیاری کر لی ہے دراصل سشانت کے موت کے بعد مکان مالک نے پلیٹ کا پرنیچر قطع طور پر بدل دیا تھا ایسے میں سی بی آئی سشانت کے مکان مالک سے اس بارے میں پوچھتاج کر سکتی ہے ساتھی ساتھ سشانت اور ریا کے بیہیویر کے بارے میں بھی لمبے پوچھتاج کی جا سکتی ہے بیسے آپ کو یاد دلا دیں کہ پچھلی بار سی بی آئی کی پوچھتاج میں پتا چلا تھا کہ پٹھانی نیراج دیپے ساونت کے بیانوں میں انتر ہے اسی لئے سی بی آئی ٹیم اس بار پٹھانی نیراج دیپے ساونت اور کیشا کو ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے بلائے گی سبھی کو باندرہ والے پلیٹ میں بلائے گیا ہے تاکہ کرائیم سین کو ان سبھی کی موجودگی میں ریکریئٹ کیا جا سکیں رپورٹس کی مانے تو سی بی آئی کی ٹیم بہت گھوپنیہ طریقے سے سارے سبوت جھٹا رہی ہے بینا کسی کو بھنک لگے سی بی آئی کی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے دوستوں اسی بھی سی بی آئی کی ٹیم نے کئی الگ الگ شہروں میں جا کر بھی جانچ کی تھی ٹیم ہیدراباد، دلڈی، پریداباد اور پٹنا بھی جانچ کے لے گئی تھی سوشاند کیس میں سی بی کی ٹیم ایک ایک کڑی کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے دوستوں اور فلال جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کرائیم سین کو ریکریئٹ کیے جانے کی پوری تیاری ہے اب یہ ریکریئیشن کس دن کیا جائے گا اور ان سبھی آروپیوں کو کب تک سمنجاری کیا جائے گا اسے لے کر کوئی کنفرم خبر نہیں ہے مگر جیسے ہی ہمارے ہاتھ کسی بھی طرح کا اپڈیٹ لگتا ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے آپ بھی سوشاند کی انصاف کی یہ مہم ہرگست نہ چھوڑیں ہم اور آپ مل کر سوشاند کو انصاف دلا کر ہی رہیں گے جسٹس پور سوشاند اندشا کے لیے خبر کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کی چودہ جون سے ہی لگاتار سوشاند کے ایمبلنس ڈرائیور کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھتی رہے ہیں کئی طرح کے کھلاسے ہوتے رہے ہیں وہیں سندیپ سنگھ اور سوشاند کے ایمبلنس ڈرائیور اکشے کو لے کر بھی کئی طرح کے کھلاسے ہوئے ہیں جہاں سندیپ نے اپنے سپائی میں کہا تھا کہ اس ڈرائیور کو پیمنٹ دینے کے سلسلے میں اس کی اس سے بات ہوئی تھی کالز پر بھی اور سامنے بھی جس پر ڈرائیور اکشے کا کہنا تھا کہ نہیں اسے وہ پیمنٹ سوشاند کے مینجر سیمیل میرانڈا سے ملی تھی وہیں اکشے نے تب سوشاند کو لے کر کئی باتیں بھی کہیں تھی کہ سوشاند ایک دم پیلے پڑ چکے تھے انہیں دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جبردستی ہوئی ہے حالانکہ بعد میں وہ ڈرائیور سہم گیا تھا اور کسی بھی ریپورٹر سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر شروعات میں اس نے جو بیان دیا تھا اس میں یہی باتیں کہیں تھی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لوگڈون میں اس نے تقریباً دو لاکھ کی بائک خریدی تھی جس کے فوٹوز اس نے اپنے ایف بی پر شیئر کیے تھے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اسے ایک اور فوٹو میں دیکھا گیا تھا سونے کی چین پہنے ہوئے تو لوگوں نے کئی طرح کی سوال اٹھا تھے کہ ایک معمولی سا سرکاری کرمچاری جو ایک ایمبیلنس رائیور ہے اس کے پاس لوگڈون میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ دو دو لاکھ کی بائک خرید رہا ہے سونے کی چین پہنے گم رہا ہے وہیں آپ اسی ایمبیلنس رائیور کے فیس بک پر کچھ ایسی تصویریں دیکھنے کو بھی لی ہیں جو خود اسی نے پوسٹ کی ہیں جنہیں دیکھ کر تاجوب ہوتا ہے دوستوں کیونکہ وہ تصویریں کئی طرح کی سوال کھڑے کرتی ہیں دوستوں اس نے ایک تصویر ایسی شیئر کی ہے جس میں کی ایک لیڈی ہے جسے مانو جبردستی کیڈنیپ کر کے لے جایا جا رہا ہے ایمبیلنس میں اور وہ چلا رہی ہے وہیں ایک اور تصویر بھی پوسٹ کی ہے اس نے جس میں خون سے لطپد ایک باڈی کو لے جایا جا رہا ہے یہ بہت ہی عجیب سی تصویریں ہیں جسے ہم نارمل نہیں کہہ سکتے دوستوں ایک ایمبیلنس ریور ایسی تصویریں کیوں شیئر کر رہا ہے کیا وہ کچھ ہنٹ دینا چاہتا ہے کیا اسے اب اپنا ہی پاپ اندر ہی اندر کھا رہا ہے کہ وہ کھل کر کچھ بول نہیں پا رہا اور اس طرح سے ہنٹ دے رہا ہے کہ سوشانت ماملے میں بھی کچھ اسی طرح کی ہیرا پیری ہوئی تھی اس دن کچھ ایسی گڑ پڑی کی گئی تھی باڈی بدلی گئی تھی یہ سب دیکھ کر ہمارا تو دماغ چکرہ رہا ہے دوستوں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں لگتا ہے کہ سوشانت کے ایمبیلنس ریور سے سکتی سے پوچھتاچ کرنی چاہیے بہت ضروری ہے یہ اگر آپ بھی ہماری باس سے سہمت ہیں دوستوں تو اس خبر کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں